بسم اللہ الرحمن الرحیم یفقہو قولی آج کا جو آج کی آج کی باتچیت کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے ایتھیکل کرائیسس اور مورل کرائیسس آج کل سبھی لوگ جو سنسیر ہیں جو چیزوں کو سیریسلی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دبانے میں اتی عدی لوگ ارسپانسپل ہو گئے ہیں کیوں خاص طور پر جو سینئر لوگ ہیں جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں اتنا پیس ہوتا تھا لوگ مورل سٹینڈرڈ کو اڈھیر کرتے تھے مورل سٹینڈرڈ کو فالو کرتے تھے اب کسی کو اس کا دھیان نہیں ہر آدمی بس اپنے بھم پر چل رہا ہے اپنے ڈیزائر پر چل رہا ہے کوئی ریسپانسپلیٹی فیل نہیں کرتا وہ تو ایسا کیوں ہے کل میں کل ایک ٹیل فون آئے اس سے میں پس سوچنا شروع کیا ٹیل فون تھا ہمارے ساتھی جو ہیں مسٹر ریجت ملہوترا وہ آج کل باہر گئے ہوئے ہیں ان کی کمپنی کی طرف سے بہت سے لوگ انٹرنیشنل ٹور پر گئے ہوئے ہیں تو کل وہ تھائی لینڈ میں تھے تو وہاں سے انہوں نے ٹیل فون کیا تو اس پر میں سوچنے لگا انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھ ایسے پنفریٹ لائے تھا جو سی پی ایس کی طرف سے شاپے گئے ہیں خدا پر آخرت پر ہل اور پارڈائز پر تو میں اپنے ساتھیوں سے بات کرتا تھا خدا پر تو کوئی اس میں ذرا بھی انٹرس نہیں لیتا تھا کسی کو کچھ بھی انٹرس نہیں ہے کہ وہ خدا پر بات کرے کریٹر پر بات کرے کریشنل پلان آف گارڈ پر بات کرے لیکن یہاں تھائی لینڈ میں میں نے دکھا کہ لوگ یہاں پر آئے تو سب کے سب ٹوٹ پڑے شاپنگ کے لئے جس کو دیکھے شاپنگ کے ٹوٹ پڑا ہے وہ خوب خریداریاں کر رہے ہیں انہوں نے سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اسے اتنے سامان لے کر جائیں گے اتنے سا خرید رہے ہیں تو انہوں نے کہی سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنا زیادہ شاپنگ کر رہے ہیں اس کے آخر یہ نیٹ کیلئے تو ہے نہیں کرپس سامان آپ کے لئے موجود ہے یہ شاپنگ کیوں تو انہوں نے کہا کہ شاپنگ ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ جب ہم گھر پر جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ ابھی کیا لائے تو فرانک کرٹریہ میں گئے فرانک کرٹریہ میں گئے تو ہمارے لئے کیا لائے تو ہم اس لئے شاپنگ کر رہے ہیں چنانچہ وہ لوگ جو شاپنگ کر رہے تھے کیلپون کر کے خوشی خوشی بتا رہے تھے اپنے ریلیٹیوز کو اپنے بیٹے بیٹی کو تو ہم یہ لارہے ہیں تو ہم یہ لارہے ہیں بہت خوش ہو کر بتا رہے تھے اس پر میں نے سوچا ہے کہ وہی لوگ جو شاپنگ شاپنگ کرنے میں اتنا دلچسپی لے رہے ہیں وہی لوگ خدا کے سبجیکٹ پر کیوں بات نہیں کرتے کیوں اس لئے کہ میں نے اپنے سائی کی کو سوچا میرا حال کیا ہے میں چاہے شاپنگ سنٹر میں ہوں یا کسی گارڈن میں ہوں ہر چیز مجھے خدا کا کریشن دکھائی دیتی ہے ہر چیز کوئی بھی چیز کیونکہ وہ سب چیز جاتو داریکٹ طور پر خدا نے کریشن کیا ہے جیسے گراس ہے ٹری ہے ریور ہے باؤنٹن ہے وہ داریکٹ طور پر خدا کا کریشن ہے اور جو چیزیں ہم خریدتے ہیں وہ بھی خدا ہی کا کریشن ہے جیسے کہ یہ گلاس ہے پانی تو خدا نے ڈائریکٹ کریشن کیا لیکن یہ گلاس ہے وہ کچھ چیزیں جو خدا نے یہ دنیا میں رکھ دی انہی کو ہم نے ڈسکور کیا اور ان کو ہم نے پروسس کیا تو پھر وہ گلاس بن گیا تو آلٹیمیٹلی گلاس بھی خدا ہی کا کریشن ہے پانی بھی خدا کریشن دونوں تو جب میں پانی پینی کیلئے گلاس اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ ڈیولیٹی دکھائی نہیں دیتی پانی کو دیکھ کر بھی میں اندر خدا کو اکنالیش کرنے کا سنٹیمنٹ آتا ہے اور گلاس کو دیکھ کر بھی میں خدا کو اکنالیش کرتا ہوں کتنی بڑی بریسنگ ہے خدا کی کتنی زیادہ خدا ہمارے لئے مہربان ہے کس تھی سارے چیزیں پیدا کر دی جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَعَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوْ وَعَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوْ یعنی خدا نے تم کو یہ دنیا میں وہ سارے چیزیں دے دی جس کی تمہیں ضرورت تھی بلا مانگے ہوئے خدا نے یہ دنیا میں وہ سب کچھ دبیا جس کو ہم کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم ہم نے مانگا نہیں تھا ہم کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو ڈائیک طور پر خدا کی فیکٹری سے بن کر ڈکل لئی ہیں جیسے پانی ہے آسزن ہے لائٹ ہے کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اس زمین میں خدا نے رکھ دی تھی جو چیزیں اسے اور رکھ دیا تھا تو ہم نے اسٹیل بنایا اسٹیل بنایا تو پھر انجن بنایا تو میں جب دیکھتا ہوں کسی مشین کو تو مشین کو اسی طرح سے خدا کی کریشن مانتا ہوں جسے اور کو مانتا ہوں اور ڈائیک طور پر خدا کی فیکٹری سے بن کر آ رہا ہے اترہی زیادہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ انجن جو ہے یہ مشین جو ہے وہ بھی خدا کی طرح سے آ رہی ہے کیونکہ یہ مائنڈ بھی تو خدا کے دیا ہوا ہے جس مائنڈ سے ہم سوچتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ شاپنگ آئیٹم کو دے کر لوگ خوش ہو رہے ہیں لیکن جو اپنے کو میں نے کمپیر کیا کہ میں تو شاپنگ آئیٹم میں بھی شاپنگ آئیٹم میں بھی خدا کو دیکھتا ہوں دوب جاتا ہوں خدا کے بلسنگ کو سوچ کر کے یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں یہ اس کی حسٹری جہاں بہت پیسے جاتی ہے یہ ایک سپریٹریزم کی تنڈنسی جو ہے وہ پیدا ہوئی بہت پہلے سیونٹین سنچری میں سیونٹین سنچری میں ڈوبالیزم کا کانسپٹ آیا اس کو ڈیکارٹ نے شروع کیا اور کئی لوگوں نے شروع کیا پھر اس کو زیادہ بڑھایا گلیلیو نے گلیلیو آپ جانتے ہیں کہ سیونٹین سنچری میں اس کا سارا کام ہوا سکسٹین سنچری کا سیکنڈ ہاف اور سیونٹین سنچری کا فرسٹ ہاف اسی کے درمیان میں پھلیش ہوا گلیلیو تو گلیلیو نے کیا کیا اس چیزوں کے کونٹیٹیٹیو آسپیکٹ کو اس کے کونٹیٹیٹیو آسپیکٹ سے علق کر دیا یہاں سے شروع ہی ہے یہ چیز کہ ہم شاپنگ آئٹم کو دیکھتے ہیں اور کریٹڈ آئٹم کو نہیں دیکھتے جب ہم خریدتے ہیں شاپنگ سنٹر سے ایک چیز تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہ ایک پرسیزڈ کاموڈیٹی ہے حالانکہ وہ کریٹڈ کاموڈیٹی ہے کوئی بھی چیز جب آپ لیتے ہیں بازار سے کسی شاپنگ سنٹر سے تو آپ کوئی معنی میں کہاتا ہے کہ یہ ایک پرسیزڈ کاموڈیٹی کاموڈیٹی ہے پرسیزڈ کاموڈیٹی یعنی خریدی ہوئی چیز خریدی ہوئی چیز کے طور پر لیتے ہیں اس کو آپ حالانکہ وہ پیدا کی ہوئی چیز ہے وہ وہ کریٹڈ کاموڈیٹی ہے تو کرییشن کو آپ سمپلی ایک پرسیزنگ کا آئٹم سمجھتے ہیں اس ویسے آپ کو یہ تو آتا ہے کہ دیکھو بھی کتنا میک اچھا ہے اس کا ایک پرسیزڈ کاموڈی اچھی ہے اس کی اس حیثے سوچتے ہیں آپ لیکن خدا نے جو پیدا کیا اس حیثے سے نہیں سوچتے آپ تو آپ خوش ہوتے ہیں بغن ہوتے ہیں لیکن شکر کا جذبہ نہیں آتا خدا کو اکناج نہیں کرتے آپ تو کیا ہوا دیکھیں گلیلیو جو تھا یہ اٹیلین ایسٹارور تھا اور بہت اس کو کہا جاتا ہے کہ مارڈن سائنس اسی سے شروع ہوئی پھر نیوٹن نے اس کو آگے پڑھایا پھر آئنسٹین نے آگے پڑھایا لیکن جو 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 فاؤنڈیشن رکھی ہے مارڈن سائنس کی وہ گلیلیو ایسا کہا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ گلیلیو سے پہلے کیا معاملہ تھا ہسٹری آف تھارڈ بتاتی ہے کہ گلیلیو سے پہلے جو اٹریریشن تھنکنگ تھی اس میں میتومیٹس اور فیزکس دونوں سپرٹ ڈپارٹمنٹ تھے گلیلیو سے پہلے یہ تھا کہ میتومیٹس الگ تھی اور فیزکس الگ تھی اس کا کارنامہ بتایاتا ہے کہ اس نے اس سپریشن کو ختم کیا میتومیٹس کو اور فیزکس کو دونوں کو ایک کر دیا اس سے فیزکس میں ترقی کے چانسز بہت بڑھ گئے لیکن یہی گلیلیو ہے جس نے یہ کیا اس چیزوں کے بارے میں ایک deberی پیدا کی ایک چیزوں کے ایک ہوتا ہے اس کا اس کو یا کر دیا اس نے کوالیٹسٹو آسپیکٹ اور کوالیٹسٹو آسپیکٹ کولر کر دیا مثال سے آپ سمجھیں گے اس چیز کو مثلا پھول کو لیجئے پھول ایک پھول کے اندر دیکھیں خوشبو ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے کمیسٹری ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اس کی کمیسٹری ایک ہوتی ہے اس کی خوشبو تو انہوں نے کیا کیا کہ پھول سے اس کی کمیسٹری کو الگ کر دیا یعنی خوشبو سائنس کا سبجیکٹ آف اسٹیڈی نہ رہی خوشبو سائنس کا سبجیکٹ آف سیٹری نہ رہی صرف کمیسٹی اس کی سیٹری کا سبجیکٹ رہی اسی کو سولیون نے اپنی کتاب جو لیمیٹرز لیمیٹرز آف سائنس میں کہا ہے کہ سائنس کو انہوں نے اس سبجیکٹ سے علا کر دیا وہ فیلسفی کا سبجیکٹ ہے وہ مذہب کا سبجیکٹ ہے وہ سپیچولی کا سبجیکٹ ہے یعنی خوشبو یا سول یا روح یا مائن یہ سب جو ہیں جو جو آپ میزر نہیں کر سکتے جو میزریبل نہیں ہیں تو وہ کہہ دیا کہ وہ فیلسفی کا سبجیکٹ ہے وہ سپیچولی کا سبجیکٹ ہے وہ دلجل کا سبجیکٹ ہے اور سائنس کا سبجیکٹ کیا ہے وہ چیز جو میزر کیا سکتی ہو جو میزریبل ہے وہ سائنس سبجیکٹ ہے جو بے ضرور نہیں ہے وہ سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح باڈی میرا ہے اس طرح برا مائنڈ ہے لیکن مائنڈ سبجیکٹ مائنڈ جو ہے وہ سائنس کا سبجیکٹ نہ رہی باڈی سبجیکٹ سائنس کا بن گئی سبجیکٹ آف سٹیڈی یہ جو ڈیوالٹی تھی ہے یا سپریڈیزم تھی اس کی ویسے ایک نیا کلچر پردہ ہوگا ایک نیا کلچر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں سائنس ڈامنیٹ کر رہی ہے اس زمانے میں یہ بات ایک معلوم بات ہے کہ سائنس ڈامنیٹ کر رہی ہے تو جب اس زمانے کے جو سکارس تھے انہوں نے دونوں کا الگ کیا تو انسان نے سمجھا کہ وہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے وہ شاعروں کا ہے وہ سپیچویل لوگوں کا ہے فلاسفرس کا ہے ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو جیز جن چیز کا ہم ایکسپرمنٹ کر سکتے ہوں جس کو میزر کر سکتے ہوں جس کو ناپ اور طول سکتے ہوں وہ وہی حقیقت ہے دوسرا حقیقت نہیں ہے ریالٹی نہیں ہے تو وہ ایک ایمیجنری چیز بن گئی اس سپریڈیزم نے یہ کلچر پیدا کیا کہ انعام کو بونیم سے الگ کر دیا اب چیزیں کیا ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ کارخانے بنی ہے میں پیسے سے خرید رہا ہوں بس اور وہ جو لنک ہے وہ لنک تو دکھائی نہیں دیتا یعنی شاپنگ سنٹر اور خدا کے بیچے جو لنک ہے وہ دکھائی نہیں دیتا اس لیے آپ اس پر نسوچتے ہیں کہ اس پر غور کرتے ہیں یہ بہت بڑا بہت بڑا یہ انسانی ہسٹری میں بہت بڑا یہ یہ ایک ڈیویشن تھا جس کی ویسے سارے دنیا کلچر جو ہے مٹیرل کلچر بن گیا خدا سے جوڑی ہوئی تھی ریسپانسیبلیٹی اکاؤنٹیبلیٹی کیونکہ جب آپ خدا کو بانتے ہیں تو خون یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہے میں اکاؤنٹیبل ہوں میں چھوڑا جب بچہ تھا تو ہمارے باپ کہا کرتے تھے کہ خدا کو مو دکھانا ہے ہمارے باپ یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ خدا کو مو دکھانا ہے مطلب کوئی کام کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ جب میں خدا کے سامنے پیش کیا جاؤں گا تو کیا میں اپنے کو جسٹیفائٹ کر سکوں گا تو یہ بات اب سے بہت پہلے کے لیے سو سال پہلے کے لیے اس وقت تھا انسان جو ہے سوچتا تھا کہ خدا کو مو دکھانا ہے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے یعنی اکاؤنٹیبلیٹی کے احساس میں جیتا تھا انسان جنت اور جہنم جہنم کو سوچ کر جیتا تھا انسان لیکن اب وہ چیز جو ہے جب سبجیکٹ افسرڈی نہ رہی تو پس خالی بن گئی وہ شاعری بن گئی وہ تو یہ ہے گلیلیو نے یہ کیا کہ کانٹیٹیو آسپیکٹ جو ہے چیزوں کا اس کو لیا جو کانٹیٹیو آسپیکٹ ہے اس کو چھوڑ دیا یہ ہے جڑ اس مورل ٹریسس کی جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کو اس کے جو لنک تھی خدا سے اس کو ہم نے الگ کر دیا اب کوئی نے سوچتا خدا کے بارے میں نے کچھ بس سمجھتا کہ جب میں پیسہ ہے بازار میں چیزیں ہیں خرید لیا بس ہو گیا ہر چیز جو ہے ہر چیز جو ہے وہ پرچیز کی ہوئی آئٹم بن گئی نہ کہ کریٹ کی ہوئی آئٹم یہ ہو گیا معاملہ ہوای جیسا لوگ جو اس کا وکٹم نہیں بنے اس سوچ کا تم کسی بھی چیز کو چاہے ایک سوئی ہو چاہے ایک ہوای جہاز ہو چاہے گلاس ہو جو اس کو لیتے ہیں احساس ہوتا ہے کہ خدا نے کس طرح اتی سارٹیں بنائی ہم نے تو صرف konverٹ کیا ہے اصل تو خدا ہی کیریٹر ہے اس کا ہمارا جو اس میں ہے کہ مائنڈ کو اپلائی کر کے ہم نے konverٹ کیا تو مائنڈ بھی خدا کے دیا ہوا ہے جو konverٹ کرتا ہے وہ راب متریل بھی خدا کے دیا ہوا راب متریل بھی خدا کے دیا ہوا میرے مائنڈ بھی خدا کے دیا ہوا تو جب میں کنورٹ کرتا ہوں راب مٹریل کو ایک مشین میں یا ایک کنزیمر گرس میں تب بھی وہ خدایی ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ راب مٹریل بھی خدا نے کریٹ کیا راب کا مائن بھی خدا نے کریٹ کیا لائف سپورٹ سسٹم بھی خدا نے دیا تو یہ ہوا کہ سارا جو ہے ویلوز بدل گئی ساری ویلوز بدل گئی جو ویلوز پہلے تھی وہ سب ختم ہو گئی کیونکہ ساری ویلوز جڑی ہوئی تھی اکاؤنٹیابلٹی کا سب سے خدا کے سابنے میں اکاؤنٹیبل ہوں اسے جڑی ہوئی تھی جب وہ سوچ ختم ہو گئی تو وہ لگ کی پہ ختم ہو گئی اسے کا ایک میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں یہ مارڈر کلچر آیا ہے تو یہ آج کا انگریزی اخبار میرے ہاتھ میں ہیں آج کا انگریزی اخبار اس میں ایک آٹکنٹ نکلا ہے don't feel guilty don't feel guilty یہ آج ہی کے انگریزی اخبار میں یہ مضمون آیا ہے یہ ایک مضمون کی بات نہیں ہے یہ مارڈرن مائنڈ کی بات ہے آج کا انسان کس طرح سوچتا ہے اس کی بات ہے یہ ایک مضمون ایک آرٹکل کی بات نہیں ہے یہ سارے لوگ اس طرح سوچتے ہیں تھوڑے سو لوگ کو چھوڑ کر کے don't feel guilty اس میں کیا بتایا انہوں نے کہ جب ہاں اپنے کو right اور wrong کے concept میں لے کر سوچتے ہیں وہ یہ تو غلط ہو گیا یہ تو گناہ ہو گیا یہ تو sin ہو گیا تو ہم اپنے کو guilty feel کرتے ہیں تو اس کو بہت beautiful شبدوں میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو feeling ہے یہ جو احساس ہے کہ اپنے کو ہم guilty محسوس کرتے ہیں اس سے self confidence کا level کھڑ جاتا ہے یہ کتنی بھاری یہ وہ ہے یعنی کتنا بڑا فتنہ ہے یہ ایک بات کو جس کو ایک اور ڈھنگ سے جس کو ہم یہ کہیں گے وہ کیا کہیں گے کہ جب آپ اپنے کو guilty feel کرتے ہیں تو آپ کے اندر self correction کا احساس آتا ہے اپنی اسرا کروں میں انہوں نے کیا کر دیا کہ اس سے self confidence کے level گھڑتا ہے اور پھر زندگی میں آپ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتے challenge کا سامنا کرنے قابل نہیں رہتے کتنی بھیانک کے division ہے جو زندگی میں آیا ہے guilty feel کرنے کا مطلب کیا ہے وہ چیزیں جو دوسروں کے لیے harmful ہیں society کے لیے harmful ہیں اس کو جو آپ کر بیٹھے کبھی تو آپ سوچیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی تو جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اپنے کو اصلاح کریں گے اپنے کو correct کریں گے آپ کے اندر division کا احساس ہوگا اپنے کو revise کریں گے آپ لیکن یہ چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک beautiful طریقے سے اس کو یوں کر دیا کہ اس سے self confidence کے level گھٹتا ہے self confidence کوئی تعلق ہے نہیں اس کو اس کو تعلق ہے self correction سے کیونکہ society کے لئے آپ اگر حامفل بن رہے ہیں تو آپ کو اپنے کوئی اصلاح کرنی چاہیے جسے آج کل دیکھیں آپ corruption ہر طرف ہے exploitation ہر طرف ہے violence ہر طرف ہے hate ہر طرف ہے ابھی آپ نے شروع ہو کہ ایک بچے نے دوسرے بچے کو گن سے مار دیا یعنی وہ بھی innocent لیکن یہ کھیل سوچتے ہیں ٹائے گن استعمال کرتے کرتے انہوں نے اصلی باروچ چلا دی کیونکہ انہوں نے احساس نہیں ہے ماں باپ کبھی ذہنے ہی بن گیا ہے بچوں کو ٹوکتے نہیں وہ سمجھتے کہ اس سے self confidence کا level گھٹ جائے گا یہ ایک بہت ہی beautiful word ہے لیکن بہت تیزہ غلط ہے یہ word دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو self confidence کا source کیا ہے self confidence کا source یہ ہے کہ میں right path پر چل رہا ہوں self confidence کا source یہ ہے کہ میں right path پر چل رہا ہوں یہ نہیں کہ میں نے غلطی نہیں کیے there is difference between the truth ایک یہ احساس ہے کہ میں نے تو غلطی کی نہیں ایک یہ ہے کہ میں سچے راستے پر چل رہا ہوں تو آپ لوگوں کے تک self confidence لائیے یہ اس اس طریقے سے ان کو سچے راستے پر لائیے ان کو احساس ہو کہ میں right path پر ہوں اور یہ احساس کو احساس نہیں ہے کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی آپ والد کریں تو کوئی غلطی نہیں کی میں نے exploitation کریں تو کوئی غلطی نہیں کی میں نے corruption کریں تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی یہ کوئی سوچ ہے بتائیے اس سے یہ تو animal سے بہتر لائیف ہے animal بھی آسان نہیں کرتے ہیں یہ سارے والد کو آپ ختم کرتے ہیں تو کیا ہوگا انار کی ہر طرف انار کی ہر طرف جنگل تو self confidence ملا شبہ ضروری ہے لیکن self confidence کا جو source ہے وہ کیا ہے یہ احساس کہ میں right path پر ہوں یہ احساس نہیں کہ میں نے غلطی نہیں کی جب آپ محسوس کریں کہ میں نے غلطی کر دی اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہاں کیا ہے self correction کا احساس جاگنا چاہیے نہ کہ اس سے آپ جوڑیں self confidence ہیں اور کہیں کہ صاحب اب بھی غلطی بس سمجھو یہ تو کوئی یہ تو کوئی سوچ نہیں ہے یہ تو کوئی سوچ نہیں ہے تو چونکہ اس کے لنک وہاں تک جاتی ہے چونکہ آپ نے احساس کیا کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا سے اس کے creator کو آپ نے الگ کر دیا جب creator کو الگ کر دیا تو آپ 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 کسی کے سامنے accountable نہیں رہے جیسے میں نے ایک پڑا دیکھا ہے ایک گھر تھا خالی بلکل تھا ہے ایک جنگل میں گیا تھا ہمیں وہاں پر رہے تو وہاں پر بندر بھاری ہوئے تھے آدمی نہیں تھا سب بندر بھاری ہوئے تھے وہ شل کود کر رہے تھے سب شل کود کر رہے تھے کیونکہ بندروں کو کوئی responsibility نہیں تھی وہ بندروں کا احساس دیں گھر کسی لیے بنایا گیا ہے انہیں انہیں discipline کے ساتھ رہنا ہے اس کا احساس نہیں ان کو انہیں انہیں discipline کے ساتھ رہنا ہے اس کا انہیں احساس نہیں ایسے ہی پوری دنیا کو آپ کیا چاہتے ہیں جنگل بلا دینا چاہتے ہیں discipline کا احساس نہ رہے responsibility کا احساس نہ رہے moral values کا احساس نہ رہے تو پھر دنیا کیا بنے گی جنگل بنے گی ہر طرف والد ہوگا ہر طرف corruption ہوگا ہر طرف expectation ہوگا تو کسی کے لیے بھی peace نہیں ہوگا دیکھیں principle کیا ہے جب آپ دوسرے کو peace دیں گے تب ہی آپ کو peace ملے گا کیونکہ society میں سارا معاملہ interdependence ہوتا ہے principle of interdependence یہ قائم ہماری society ایک دوسرے جڑا ہوا ہے سب interlinked ہے تو اگر آپ یہ احساس دائیں لوگوں کے اندر کہ تم کو اپنے کوئی guilty feed نہیں کرنا چاہیے جس کے معنی کیا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے ہارفول بڑھ سکتے ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ آپ کے لیے ہارفول بنے گا یہ معاملہ unilateral نہیں ہے یہ bilateral ہے آپ ایک سپرائٹ کریں گا دوسرے ایک سپرائٹ کریں گا آپ corruption کریں گا دوسرے ایک corruption کریں گا کیسے آپ بڑھ سکتے ہیں تو پورے society جنگل بن جائے گی unarky آ جائے گی society میں یہ کوئی simple بات نہیں ہے کہ don't feel guilty don't feel guilty کے معنی یہ ہے کہ پورے society unarky کے حوالے کر دو کیسے آپ رہ سکتے ہیں ایسے society میں اور آج کے society ایسی بن گئی ہے ایسی بن گئی ہے لڑکیاں اور لڑکیاں یا مرد اور دونوں ہی اپنے کو responsible نہیں سمجھتے کسی moral values کا اپنے کو پابند نہیں سمجھتے جو چاہے کریں جو چاہے کریں تو سب کا برا حال ہو رہا ہے سب بھی لوگ سفر کر رہے ہیں یا دیکھیں moral values جو ہیں وہ وہ ہماری mutual ضرورت ہے mutual need ہیں وہ کسی ایک کا معاملہ نہیں ہے وہ جب آپ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کریں گے کہ don't feel guilty تو کیا ہوگا انعار کی آئے گی یہ آج کل ہو رہا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے دیکھیں آج کل کیا حالت ہے کل پر صبح میری کسی سے بات ہو رہی تھی کسی کہ آج کل کرائم اتیازہ کیوں ہوتے ہیں اتیازہ کرائم کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ آدمی کو پنشمنٹ کا ڈر نہیں پولیس ریپورٹ کرے گی کیس جائے گا کورٹ میں تو وہاں وکیل بیٹھا ہوا ہے ہماری سواج کے جو سب سے زیادہ بریلنٹ لوگ ہیں وہ وکیل بن کر بیٹھے ہوئی ہیں وہاں تو آپ پاس اگر جیب میں پیسہ ہے وکیل کو فیض دیجئے وہ ایسے اسے پوائنٹ نکال لے گا ایسے پوائنٹ کہ جج جو ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے کرائم کیا آپ کو پنشمنٹ نہیں دے سکتا وہ کیونکہ بدہ ہوا ہے اس لیگل پوائنٹ سے جس کو نکال رکھا ہے کسی وکیل نے تو آپ کرائم کیجئے اور پاس پیسہ ہے تو وکیل خرید دیجئے اور پھر آپ کوئی کوئی سزا دینے والا نہیں ہے آپ کو اس سے آپ دیکھئے کہ سزائیں کہاں ہو رہی ہیں آج یعنی اتنے کرائم ہو رہے ہیں اور سزا کسی کو نہیں ہوئی کسی پرشمنٹ نہیں ملتا ہم جی رہے ہیں ایک ایسی سوسائیٹی میں جہاں طرف کرائم ہے لیکن پرشمنٹ کسی کو نہیں کیوں وہاں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں آپ پیسہ دیجئے ان کا بائنٹ کو خرید دیئے اور وہ ایسے سے لیگل پائنٹ نکالیں گے کہ جج جج کے ہاتھ پاو بات دے گے وہ وہ آپ کو پرشمنٹ نہیں دے سکتا تو پہلے دبانے میں کیا تھا کہ لوگ جڑتے تھے خدا سے خدا کو پو دکھانا ہے کہ چاہے ہم چھوٹ جائیں اس میں کوٹ سے چھوٹ جائیں تب بھی خدا کہاں نہیں چھوٹ سکتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا ایک لینڈ کا ایک ڈیسپیوٹڈ لینڈ کا دو آدمی کلیم کر رہے تھے اور اس کا کسی کے پاس کوئی پیپر نہیں تھا پہلے دبانے میں پیپر ہوا نہیں کرتے تھے آج کل کی طریقے سے تو کوئی ایویڈنس ایسا موجود نہیں تھا صرف لوگوں کے اپنے بتانے پر ورڈک دینا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے کہنے پر مجھے فیصلہ کرنا ہے تو کسی نے بہت اچھی طریقے سے اپنا کیس پیش کیا اور اس سے اس کو سن کر کے میں نے اس کے فیور میں فیصلہ دے دیا جبکہ زمین اس کی نہ ہو تو جانتے ہو کیا ہوگا وہ زمین تمہارے لیے آگ کا آگ بن جائے گی آگ آگ کا ٹکڑا بن جائے گی کسہ تم میں نار تو اگر اگر میں نے زمین دی تم کو تمہاری باتوں کو سن کر کے جبکہ زمین تمہاری نہیں ہے تو گویا کہ تمہاری نے کسہ تم میں نار دیا آگ کا ایک ٹکڑا دیا تو اب یہ سن کر کے دونوں کے دونوں گھبرا گئے وہ سمجھ لیں کہ مسئلہ ہمارے آرگومنٹ نہیں ہے مسئلہ خدا کی ججمنٹ کا ہے ہم اپنے آرگومنٹ سے دکھا دیں کہ ہم ہی اس کے اونر ہیں لیکن خدا کی علم میں اگر ہم اونر نہیں ہیں وہاں ہم نہیں بچ سکیں گے تو ہمارا آرگومنٹ ہمارا کیس کو لیڈ کرنا یہ کچھ نہیں کام دے گا مسئلہ آخر میں جائے گا خدا کی عدالت میں تو کیا ہوا دونوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حق کے لیاخی حق کے لیاخی کہ اگر زمین مری تھی تو میں نے اپنے بھائی کو دے دیا اس نے کہا کہ اگر زمین مری تھی تو میں نے اس بھائی کو دے دیا یہ تھا پہلے زمانے کا نظام جو چلا رات ہزار و پرس سے کہ انسان ڈرتا تھا خدا سے ڈرتا تھا خدا کی عدالت سے ڈرتا تھا اس سے کہ اس کو حل میں جانا پڑ جائے گا اگر اس نے غلط کام کیا تو یہ تھا گاڈ بیسٹ کلچر گاڈ بیسٹ تھنکنگ خدا کو لے کر سوچنا اب جو خدا کو الگ کر دیا گیا چیزوں سے الگ کر دیا گیا تو کیا ہوا ہر آدمی یہ محسوس کرنے لگا کہ میں کسی کہا کہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوں اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ختم ہو گیا رسپانسیبلٹی کا احساس ختم ہو گیا اب یہی ہے معاملہ اپنے مائنڈ کو استعمال کر کے بچا لو اپنے آپ کو پیسہ خرچ کر کے بچا لو اپنے آپ کو اسے آگے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں تو یہ جو مزاج آیا ہے اس کا آغاز ہوا ہے سیونٹین سنچری میں گلیلیو کے نظریے سے گلیلیو نے ایک طرف دیا کیا کہ میتمیٹس کو فیزکس کو بلا دیا اور دوسری طرف کیا کیا کانٹیٹی کو کالٹیٹی کو الگ الگ کر دیا دو کام کیا ہو رہے ہیں تو آخرون میں آپ جانتے ہیں گلیلیو اندھا ہو گیا تھا کمپلیلی برائن وہاں بھی اسے سوچا نہیں کہ دیکھو کوئی اور طاقت ہے جس کی وجہ سے بجھے آنکھ ملی تھی اب میں جہاں میں ایک پاس آنکھ نہیں ہے تو تو سوچنا چاہیے تھا کہ آنکھ جس سے میں دیکھتا تھا جس سے میں اتنی کتابیں لکھی تو میں ریسرچ کیا آپ جانتے ہیں گلیلیو پہلا شخص ہے جس نے کہ ایلسکوپ سے ستاروں کو دیکھا اور یہ بتایا کہ زمین جو ہے وہ سینٹر نہیں ہے بلکہ سن جو ہے وہ سینٹر ہے تو اتنی دور تک دیکھ سکا وہ لیکن خود اپنے کو نہیں دیکھ سکا وہ کہ میں جو بلائنڈ ہو گیا تو کوئی اور ہے جو کنٹرل کر رہا ہے اس کے دینے سے آنکھ ملتی ہے اس کو نہ دے تو مجھے آنکھ نہیں رہے گی میرے پاس تو بہرحال اس نے اس کے بعد بہت سے لوگ پیدا ہوئے اسی رخ پر اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اس سپریشن کا تو آج یہی حال ہے کہ آپ ایک گھر بناتے ہیں ایک کار خریدتے ہیں ایک بزنس کرتے ہیں تو اس کو سبت ہے کہ میری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے میری اپنی عقل کا نتیجہ ہے اس میں جو خدا کا حصہ ہے اس کو آپ بھول جاتے ہیں حالانکہ ہمارا حصہ اس میں ایک پرسن سے بھی بہت ہی کم ہے بلکہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ مائنڈ کو لے کر سوچیں تو ہمارا حصہ کچھ بھی نہیں ہے مائنڈ بھی خدا کے دیا ہوا ہے آپ نے جو بزنس کیا جو کار خریدتی ہے جو گھر بنایا بچوں کو یوکیشن دلوائی اور وغیرہ وغیرہ تو وہ سب کا سب گارڈ گیون ہے یعنی اس میں کوئی بھی آپ کا حصہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جس کو آپ اپنے حصہ سمجھتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ کی بھی حصہ ہے تو مائنڈ بھی تو خدا کے دیا ہوا ہے وہ بھی خدا کے دیا ہوا ہے تو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ میں مانچسٹر گیا وہاں ایک عرب سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسی بات کو اس طرح کہا اس زمانے کا اس نے کہا کہ میں عرب میں تھا میں یہاں بیٹن میں آیا تو ایک چیز مجھے محسوس ہوئی کہ کیا راز ہے کہ اس زمانے میں آدمی اتا ہم ریالسٹ ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ اس زمانے میں یہ ہوا ہے کہ انام کو مولیوم سے علک کر دیا گیا انام مطلب انام کو تو ہوتا ہے بلسنگ مولیوم کو تو ہوتا ہے ایک ہے گیور ایک ہے بلسنگ تو اس نے کہا کہ مولیوم کو انام سے علک کر دیا گیا یعنی ہم بلسنگ کو تو لے رہے ہیں لیکن ہم گیور کو نہیں سوچتے انام کو لے رہے مولیوم کو نہیں سوچتے خوب خوش ہو رہے ہیں گھر بنا کر کے خوب خوش ہو رہے ہیں بڑی بڑی کارے خرید کر کے خوب خوش ہو رہے ہیں اپنی بچوں کو ترقی دلوا کر کے لیکن یہ سوچتے کہ بچہ کس نے دیا ہے یہ سارے چیزیں کسے دیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں دنیا میں جی رہے ہیں تو جب آپ انام کو الگ کر دیں اور مولیوم کو الگ کر دیں یعنی بلسنگ کو الگ کر دیں اور گیور کو الگ کر دیں تو کیا ہوگا پھر آپ گاڈ اوریٹر سوچ ختم ہو جائے گی آپ کے اندر پھر سلف اوریٹر سوچ بنے گی آپ کے اندر میں ہی سب کچھ ہوں تو اگر دو لفظ میں کہا جائے تو جو پہلے جو کلچر تھا ہمارے اس لیے ہسٹری میں تو وہ تھا گاڈ سینٹر ٹھنکنگ اب کیا ہے سلف سینٹر ٹھنکنگ سارا معاملہ بدل گیا اسی سپریشن کی ندگیہ سے یہ سارا میٹیریلیزم ہے یہ سارا مال والیوز کا ختم ہو جانا ہے سارا کرپشن ہر طرف ہے جس کو بھی دیکھے وہ ایکسپریائیٹیشن یہ زمانے بزنس ایکسپریائیٹیشن کا فرق نہیں رہا اس زمانے بزنس کا ایکسپریائیٹیشن کا فرق ہی ختم ہو گیا ایکسپریائیٹ کر کے آدمی پیسہ کماتا ہے اور سمجھتا کہ بزنس کر رہا ہوں کیوں اس کو ڈر نہیں ہے تو صاحب ہم لوگوں کے جو ذمہ داری ہے اس کو سمجھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک بہت ہی مشکل کام ہے اس کی پیچھے کئی سو سال کی کا بگاڑ ہے کئی سو سال کا بگاڑ ہے یعنی ڈیکارڈ سے اور گلیلیوں سے اور دوسرے بہت سے لوگوں سے جو برائی شروع ہوئی اس کے ہم انڈ پر ہیں اس وقت تو کم سے کم تین سو سال کا بگاڑ یہ اس کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے کہ ہمیں بتانا ہے کہ کہ انعام اور منعم میں دوبارہ رشتہ قائم کرنا ہے کہ جب تم انعام دیکھر خوش ہو رہے ہو تو ابھی سوچو تھے کہ انعام کس نے دیا ہے تو منعم کو یاد کرو منعم سے ڈرو منعم کسان نے اپنا آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھو یہ ہے یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے یعنی انسان کے اندر جو یہ بات آگئی ہے کہ مورل ویلوز کا خاتمہ ہو گیا ہے تو اس سے دیکھیں دو بڑے نقصان دو بڑے نقصان بھگتنا ہے انسان کو ایک نقصان تو اسی دنیا میں پیش آ رہا ہے کہ سسائیٹی بگاڑ آ گیا سسائیٹی مانارکی آ گئی سسائیٹی سے پیس ختم ہو گیا سسائیٹی بھر طرف ہیٹ اور والنس آ گیا یہ اس کا پہلا انجام ہے جو ہم بھگت رہے ہیں اس کا پہلا ریزلٹ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں دوسرا وہ جو مرنے کے بعد مرنے کے بعد یہ جو زندگی ہماری ہے وہ تو تھوڑی سی زندگی ہے اور پاری ایٹرنل لائف تو آگے آگے ہے تو یہ ہمیں بتانا ہے انسان کو کہ یہ سمپل بات نہیں ہے اگر تم انعام کو مونیم سے علک کرو کوارٹیٹیو آسپیکٹ جو ہے چیزوں کا جو کانٹیٹیو آسپیکٹ سمپل بات نہیں ہے یہ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ تم ایک ایسی سسائیٹی کریٹ کر رہے ہو جو بھرشتہ چار کے سسائیٹی ہے والنس کے سسائیٹی ہے کرپشن ایکسپلائیٹیشن سسائیٹی ہے انارکی انارکی ہر طرف ہے کسی کے لئے بھی پیس نہیں پیسہ والا بھی وہ بھی پیس میں نہیں ہے غریب ہے وہ بھی پیس میں نہیں ہے اور دوسرا اس سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے تو مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونا ہے ایٹرنل لائف بھگتنا ہے ہمیں کلپرسوں ایک صاحب کے ٹیلپون آئے میرے پاس تیہی بات میں نے اسے کہی کہ لوگوں کو بتائیے کہ جتن ہماری موت آتی ہے اسی مومنٹ اسی سکن کیا ہوتا ہے بہت بڑا فرق سامنے آ جاتا ہے جس مومنٹ ہماری جان نکلتی ہے جس مومنٹ ہم کو موت آتی ہے اچانک کیا ہوتا ہے یہ دنیا میرے پیش ہو جاتی ہے آگے جو ہے ایٹرنیٹی ہوتی ہے ایٹرنیٹی ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے بھگتنا ایک ایسی دنیا میں جہاں کے لیے ہمیں کوئی تیاری نہیں کیے یہ یوں سملی ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسا آدمی ہو جس نے ایڈیوکیشن نہیں لیا کوئی اس کو اسکل اس کے اندر نہیں ہے اس نے کوئی گھر نہیں بنایا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ٹھکارا نہیں ہے اس کے لیے تو کیسے جیے گا وہ اس دنیا میں جی نہیں کے لیے ہمیں گھر چاہیے سیلٹر چاہیے پراپرٹی چاہیے بینک بالنس چاہیے جاوب چاہیے اسکل چاہیے تب ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی بنا پاتے ہیں ایک آدمی جس کے اندر یہ سب کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہوگا وہ وہ بگر بن کر رہے گا مسیبتوں کو ساتھا سانا پڑے گا اس کو تو اگلی زندگی میں جو بغیر پریپیشن کے داخل ہو رہا ہے یعنی اس زندگی میں آگا ہے بغیر پریپیشن کے آپ داخل ہوں تو بھگتنا پڑتا ہے اس کو آپ میں ایڈوکیشن لیں نہ کوئی ہنر سیکھیں نہ کوئی بزنس کریں تو کیا بغیر پریپیشن کے دنیا میں داخل ہو گئے آپ تو ہر طرح مسیبت کی مسیبت رہے گی ذلت ذلت رہے گی اسی طرح سے اگر بغیر پریپیشن کے آپ اگلی دنیا میں داخل ہو گئے تو سپر ذلت سپر مسیبت وہاں پیش آئے گی یہاں بھی پریپیشن چاہیے وہاں بھی پریپیشن چاہیے یہ ہے لوگوں کا بتانا کہ مرنے سے پہلے تیاری کر لو اگلے اگلے یعنی اگلے مرحل حیات میں اگلے پیر ایف ڈائیب میں جو کچھ پیش آنا ہے اس کے لیے یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے آپ اس ہر شخص کو اس اسپریٹ سے جینا ہے جو میں نے اس پر ارز کیا تھا کہ آئی ویل ڈو ایٹ آئی ویل ڈو ایٹ مجھے اکرنا ہے اسے میں نے بتایا تھا کہ شکرگو کا اگل میر تھا تو شکرگو جو ہے پہلے بہت ہی گندہ شہر سمجھایتا تھا شکرگو کا معنی ہوتا ہے جنگلی پیاز اس کے شہر کا نام بھی جنگلی پیاز پڑ گیا تھا لیکن اس نے کیا کیا بہت سے کام کیا ہے اس نے خاص طور پر اس نے آئی ویل ڈو کی اسٹریٹ پیدا کی ہر آدمی کو مجھے خود اس شہر کو بیٹیفل شہر بنانا ہے یہ اسٹریٹ بھری اس نے تو آج شکرگو بہت ہی بیٹیفل شہر بنا ہوا ہے تو ہمیں ہر شخص کو یہ کرنا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اوپر سے کوئی پروگرام نہیں آنے والا ہے آپ کو خود ہی کرنا ہے ہم نے اللہ کے فضل سے یہ یہاں ہو چکا ہے کہ آپ کو لیٹیچر تیار ہو گیا ہے اس کو آپ استعمال کریں گروشر اور پنفلٹ شب چکے ہیں اس کو آپ لوگوں کو دیتے رہیں کیسر بن رہے ہیں جس کو آپ لوگوں کو پہنچائیں یہ سارا انفرسٹرکچر جو ہے بن چکا ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس انفرسٹرکچر جو ہے دعوی انفرسٹرکچر آل لیٹی مکمل ہو چکا ہے اس میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ دعوی انفرسٹرکچر میں کوئی کمی ہے لیکن اس کو استعمال کرنا تو آپ لوگ کریں گے اس کو دعوی انفرسٹرکچر موجود ہے وہ بن چکا ہے تیار ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے لیکن اس کو پھیلانا اس کو دوسرے پہنچانا یہ تو آپ کو کرنا ہے جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ آپ میں ہر شخص اپنے پاکٹ میں اپنے بیگ میں اپنے پرس میں پانفلٹ رکھا ہے چھوٹ پانفلٹ جو چھپے گیا ہر وقت اس کے جیب ملانا چاہیے تاکہ جب بھی کسی سے ملے آپ تو اس کو دے سکے آپ اس سے دوسری چیزیں تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ اور ہماری زندگی میں دعوی انفرسٹرکچر پوری طرح وجود میں آ چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دعوی انفرسٹرکچر میں کوئی کمی نہیں ہے اب اس کو استعمال کرنی کی بات ہے اس کو آپ استعمال کر کے پہنچائیں اس سے پہلے کہ لوگ لوگ کو موت آ جائے جو لوگ زندہ ہیں آپ کو سوچا چاہیے کہ جو زندہ ہیں وہ کل مریں گے تو ان کی موت سے پہلے پہلے مجھے ان کی بتا دینا چاہیے کہ آگے کیا ہے اور کیا ہے دومزڈے اہیڈ میں نے ایک مضبور پڑھا تھا ایک بار اس کا ٹائٹل تھا ٹاسک اہیڈ ٹاسک اہیڈ میں تو سمجھتا ہوں تو میں آج کل جو گلوبل وارمنگ کی خبریں آ رہی ہیں تو میں نے کہا کہ اب تو ہونا چاہیے کہ دومزڈے اہیڈ تیامت آنے والی ہیں بہت جلد تم دوسری زندگی میں داخل ہونے والے ہوں اس کی تیاری کر لو اس کی تیاری کر لو تو یہ جو یہ جو آج کا کلچر ہے جس میں خدا کو نکال دیا گیا اکاؤنٹ فیبلٹی کو نکال دیا گیا اور دیوائن تھنکیں کو نکال دیا گیا اب آنیمل کی طرح سے لوگ خوش ہو رہے ہیں کھا پی رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں ان کو بتانا ہے کہ آپ ایسا کر کے کتنے بڑے رسک کو بول رہے ہیں لے رہے ہیں کہتا ہوا رسک آپ کے سامنے ہیں کہ اچانک آپ کو موت آئے گی ابھی اسی مہینے کے نو دسمبر کو یہ ہوگا ابھی چند دن پہلے کہ جامعہ میں ایک پروفیسر تھے انگریزی کے پروفیسر جعفری وہ باقیدہ پروفیسر تھے ابھی ان کے عمر بہت کم تھی بس سے بہت کم تھی عمروں کے عمر وہ گھر سے آئے بلکل ہلدی تھے وہ بلکل ہلدی تھے اور جب جامعہ گیٹ پر پہنچے تو اچانک گر کے مر گئے یہاں بھی دیکھیں میں کہوں گا کہ جب وہ مر گئے تو کیا ہوا کنڈولنس میٹنگ ہونے لگی درودہ اس میں کیا ان کی شخصی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ انگریزی کے بہت ایکسپارٹ تھے بہت بڑے پروفیسر تھے بہت لانڈر آدمی تھے بک لکھے انہوں نے اور یہ آسپیکٹ حضف ہو گیا کہ موت اچانک کسی کو آ سکتی ہے ہم سب کو آ سکتی ہے اس کی تیاری کرو تو میں اس وجہ کے یہ تیم پہ ہوتی ہے آج کل قرآن خانی ہو رہی ہے کنڈولنس میٹنگ ہو رہی ہے ماتمی جلسے ہو رہی ہیں یہ سب بھی ایک فتنہ ہے کیونکہ اصل جو آسپیکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ اچانک بہت اس کو کوئی ہائلائٹ نہیں کرتا میں نے کئی جو کنڈولنس میٹنگ جو ہوا کرتی ہے تازیتی جلسے میں نے شرکت کی اس میں تو صرف مرنے والے کی تعریفیں ہوتی ہیں اس میں ہمارے پیپرز میں ہمارے میکزین بھی مضبون چھپتے رہتے ہیں مرنے پر میٹنگیں ہوتی ہیں سب میں کیا ہے جو آدمی مر گیا اس کی تعریفیں بس اصل جو آسپیکٹ ہے وہ ہے موت حدیث میں آتا ہے کہ اکسرو ذکر حادب لذات قرآن میں ہے کہ کلو نفس زائقت الموت ہر آدمی کو مرنا ہے کلو نفس زائقت الموت کلو نفس زائقت الموت ہر انسان کو موت کو مزہ چکھنا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اکسرو ذکر حادب لذات موت کو یاد کرو جو لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے یہ آسپیکٹ ہے اصل کہنے کا لیکن کوئی مرتا ہے تو اس مرنے والی کی تعریفیں تو خوب ہوتی ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ زندہ ہے وہ مرے گا پہچانک مر سکتا ہے کسی بھی خوبر میں مر سکتا ہے تو آئے لوگو تیاری کرو اس بات کی کہ مرنے کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس میں ہم داخل ہوں تو ہم اس کے لئے پیپر ہو کر داخل ہوں اس میں کسی بھی سوچئے تو یہاں بھی دو چیزوں کو ایک دو سے مرنے والا تو مر چکا جا چکا لیکن جو زندہ ہیں ان کو بتانا ہے کہ دیکھو کیا ہونے والا ہے میں اکثر جب جاتا ہوں کبھی کسی کی موت میں کفن دفن کے معاملے قبرستان میں تو دیکھتا ہوں وہاں بھی بہت کا تسکرہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں کچھ لوگ بیٹھ کے ادھر بات کر رہے ہیں کچھ ادھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کوئی موت کا تسکرہ نہیں ادھر بھی نہیں کچھ وقت کوئی سوچ ہے ادھر بھی نہیں میں دیکھتا لوگوں کے تو وہاں بھی دیکھی یہ ہے کہ موت کو الگ کر دیا مرنے والے کو الگ کر دیا تو مرنے والے کا تسکرہ کر رہے ہیں موت کا کوئی ذکرہ نہیں اس کا کوئی سوچ ہی نہیں حالانکہ اصلاح سوچ تو موت کیوں ہونی چاہیے اسی لئے حدیث میں موت کو بہت زیادہ یاد کرو جو کہ لذتوں کو ٹھا دینے والی ہیں کتنی اہم بات ہے یہ کہ موت کو یاد کرنا چاہیے زیادہ زیادہ ہے جبکہ مرنے والے کی تعریفیں کرنا یہ تو کوئی کام نہیں ہوا تو یہ بہت ہی سیریس سیچویشن ہے اور یہ سیریس سیچویشن ہم کو ہماری ریسپانسیبیلٹی یاد دے رہتی ہے ہماری ریسپانسیبیلٹی ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اسی کبارے میں سوچیں یہ بات سول کنسنل بن جائے ہمارا یعنی دعوت جو ہے وہ ہمارا سول کنسنل بن جائے بقی چیزیں تو نیٹ کے درجے میں ہو کیونکہ ہمیں دنیا میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں کھانا چاہیے کپڑا چاہیے سب چیزیں چاہیے وہ ہماری ریڈ ہیں لیکن جو مشن ہے جو مقصد ہے وہ یہ ہو کہ ہم دنیا کو بتا سکیں زندگی کے بارے میں خاص طور پر کریشن پلان آف گارڈ کے بارے میں کوئی حصہ سوچتے ہی نہیں یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہم کیوں یہاں ہیں پری ڈیتھ پیریٹ کیا ہے پوس ڈیتھ پیریٹ کیا ہے سالیویشن کیا ہے جس میں یہ مضبون میں نے دکھائے آپ کو ڈونٹ فیل گلٹی جس میں یہ بھی ہے کہ سالیویشن کے جو کانسپٹ ہے وہ ہمیں ایک خامخواہ ڈیو مولائز کرتا ہے کتنی عجیب غریب بات ہے کہ سالیویشن کے جو کانسپٹ ہے وہ ہمیں ریسپانسپل بلاتا ہے اس کو کہہ دیا گئے وہ ڈیو مولائز کرتا ہے ہمارے خود اعتمادیوں گھٹاتا ہے اس زمانے کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک آٹکل لکھاتا ہے کہ الفاظ کا فتنہ بیٹفل ورڈ بول کر کے لوگ اچھے غریب قسم کے طریقے سے بیٹفائی کرتے ہیں غلط باتوں کو غلط باتوں کو بیٹفائی کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت شبدوں کو بول کر کے اسی کے ایک مثال یہ بھی ہے کہ سالیویشن جو کانسپٹ ہے وہ ہم کو ڈیو مولائز کرتا ہے ہم نے کہنا یہ چاہیے کہ سالیویشن کانسپٹ ہم کو ریسپانسپل بناتا ہے سالیویشن جو کانسپٹ ہے وہ ہم کو ریسپانسپل ممبر آفور سوسائیٹی بناتا ہے کیونکہ اگر ہم مولائز کو اڈیویر نہ کریں اگر ہم رائٹ پات پر نہ چلیں اگر ہم ذمہ دانیوں کو پوری نہ کریں تو ہم ہماری سالیویشن جو ہے نس میں پڑ جائے گی تو یہ چیز ہمارے لیے وہ ہے ہم کو ہر وقت ریوائز کرنے کہتی رہتی ہے اپنے کو صحیح کر کے رہو لیکن خوبصورت الفاظ بول کر کے انسان کو کہہ دیا کہ نہیں یہ سب بکار چیزیں ہیں تو ان سب باتوں کہنے کا مطلب میرا یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی ریسپانسپلٹی کو سمجھیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اگر شہر میں گندگی بڑھ جائے تو صفائی کرمچاری کی ذمہ داری بڑھ جائے گی اگر شہر میں گندگی بڑھ جائے تو صفائی کرمچاری کی ذمہ داری بڑھ جائے گی اگر کسی ملک میں غریبی بڑھ جائے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی اس طریقے سے آپ کا معاملہ ہونے چاہیے جو سیریس سیچوشن پیدا ہو گئی ہے اس کو آپ سمجھئے اس کو پڑھئے اس کو جانئے اور جو دعوی انفرسٹرکچر خداکفر سے آلیری بل چکا ہے اس کو استعمال کیجئے استعمال کر کے اس کو دنیا کو باخبر کیجئے کیونکہ اسی میں آپ کو بھی سالویشن ہے دوسروں کو بچانے میں آپ بچیں گے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک آپ دوسروں کے جنت کا راستہ نہیں دکھائیں گے آپ کی اپنی جنت بھی ڈاؤٹفل رہے گی دوسروں کو جنت بھی لے جانے کوشش دوسروں کو پرائیڈائز بھی لے جانے کوششی میں آپ کی اپنی پرائیڈائز بھی اسی بھی چھپی ہوئی ہے تو دعا ورک کوئی سمپل ورک نہیں ہے دعا ورک صرف یعنی صرف سوشل سنس میں کوئی مارل ٹوٹی نہیں ہے وہ لنک ہے آپ کے اپنی سالویشن سے آپ کے اپنی پرائیڈائز سے تو دعا ورک آدمی کو کرنا چاہیے اس اس حساس کے تحت کہ اگر میں دعا ورک نہیں کیا تو میری اپنی سالویشن بھی ڈاؤٹفل ہے میری اپنی پرائیڈائز بھی ڈاؤٹفل ہے جب تک یہ احساس نہیں ہوگا تب تک آپ بھرپور طور پر دعا ورک کے لئے ایکٹیو نہیں ہوں گے تو دنیا کا بگاڑ جو ہے وہ اس لئے نہیں کہ ہم اس کے کمپلین کریں اس کے خلاف تقیریں کریں بلکہ اس سے سنس آف ڈیوٹی لیں سنس آف ریسپانسپلٹی لیں کہ کتنا بڑا کام ہے جو مجھے کرنا ہے کتنا بڑا کام ہے جس کو مجھے انجام دینا ہے اور مجھے کو کرنا ہے آئی ہےپ ٹو ڈو ڈس ورک یہ میری ڈوٹی ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں جب تک یہ احساس نہیں ہوگا تب تک کام نہیں بن سکتا ہے میرے سے چرچل نے نعرہ دیا تھا جب انگلین تباہ ہو گیا سیکنڈ ورل وار میں اور پھر سے ریکانسٹرٹ کرنا تھا اس کو تو اس نے یہ نعرہ دیا تھا ایک ایک آدمی کو ہم اس ہرشنس کو سوچا چاہیے کہ مجھے کو کرنا ہے میری ذمہ داری ہے میں ہی خدا کے سامنے رسپانس بلوں یہ سنس آف ڈوٹی ہے جو آپ کو سچا دائی بنائے گا اقول قولی ہاڈا وستاکتو اللہ لی و لکم اجمعین مولانا Dr. فریدہ خانم نے اپنی بیٹا کے سامنے رہے ہیں جو آپ نے اپنے بھی رہے ہیں ایک آرکل یہ اپنی بٹا ہے کہ ہم نشاندے ہیں جو میں نشاندے ہیں نہیں جو جو اسے نشاندے ہیں یہ شکریہ ہے؟ لیکن میں اس کو رائٹ اس سر پر نہیں مانوں گا کیونکہ یہ گارڈ کو ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہو جاتا ہے گارڈ جو ہے اگر آپ یہ مانے کہ وہ صرف لیو کرتا ہے اور ہمارا وہ نگرہ نہیں ہے ہمیں واش نہیں کرتا تو یہ میں اپنے لیے لے کر سوچ رہا ہوں دوسروں کو لے کر نہیں سوچ رہا ہوں بیسک بات یہ ہے کہ میں دنیا میں اکیلہ نہیں ہوں اکیلہ نہیں ہوں تو خدا لب کرتا ہے ہمیشہ میری فیور میں رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو کرپشن کروں گا وہ بھی خدا صفائی کر رہا ہے اس کو تو خدا لبر بھی ہے اور جسٹ بھی ہے دونوں باتیں ہیں اگر جسٹس کو آپ خدا سے الگ کر دیں تو پھر وہ خدا کو ماننا نہ ماننا دو برابر ہو جائے گا لیکن خدا کو ماننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم گیور کو مانیں کرییٹر کو مانیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جس نے پائدہ کیا ہے اس کو مانیں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم کو وہ رائٹ پات پر رکھیں اگر ہم رائٹ پات سے آتے ہیں تو ہم کو پریشمنٹ دے کیونکہ پریشمنٹ کو الگ کر کے کبھی بھی آپ کسی کو رائٹ پات پر نہیں رکھ سکتے ہر جائے گا وہ آدمی انسان کے نیچر کو جو جو سٹڈی کی گئی ہے جیسے آپ سی ایم جوڑ کی جو کتاب ہے بارڈر وکرنیس اس میں یہ بتاتا ہے کہ پریشمنٹ کو الگ کر کے آپ کبھی بھی کوئی جس حساسی نہیں منا سکتے آپ تو گارڈ گارڈ ہے اس لئے ہم ہم سے وہ لب کرتے ہیں ہم بھی اس سے لب کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ جسٹس بھی اس کو کرنا ہے جسٹس کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ ہمیں ریوارڈ بھی دے اور پریشمنٹ بھی دے اس ویسے یہ جو کانسپ دے رہے ادھورہ کانسپ ہے یہ مولانا جیسے کہ کسی بھی ایڈمسٹریشن کو رن کرنے کے لیے جسٹ بھی ہونا ضروری ہے اور اپریشیٹ ہونا بھی ضروری ہے تو پریشمنٹ اگر نہیں ہوگا تو دوسرا جو ایکسپلائٹ کر رہا ہے سیچویشن کو یا میسیوز کر رہا ہے اس سے پھر ہارمینی نہیں رہے گی اسٹیٹ جو ہے ہماری اسٹیٹ کانسپ یہی ہے کہ ایک طرف اسٹیٹ آپ کو پروائیڈ کرتی ہے آپ کو ضرورت ہے مثلا سوا سٹرکچر بنائے گی اچھے قسم کا آپ کے لیے فوڈ کے سپلائی کا انظام کرے گی وغیر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ راستیت ہٹے ہیں تو آپ کو پریشمنٹ بھی دیا جائے گا آپ کو وہ جوڈیشل سسٹم اس لیے قائم کیا گیا ہے تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ خدا کو اسے لب کرنا چاہیے اس کو پریشن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خدا کا نگشن بڑھ جائے گا مولانا یہاں پریشن سے یہ ہے ایک کیا ہے کہ یہ پریشن سے پریشن قریب ہے ایک استعمالہ کیسے تحمل ہے اس امرار کے براستی نزیشی یہ کہہ پریشن سے مجھے بڑی ہونے جو ، اسے دو سے جسے رہے ہیں یہ پاسی پرکچی دیگنیوں کا چاہتے ہیں تو آپ کو خود ہیں ایساں کیا کہ لوگ شب بدل کر کے غلط بات کو پیوٹی فائی کرتے ہیں یعنی آپ پریز کو کہتے ہیں اس کو اکنالیجمنٹ کیوں نہیں کہتے آپ وہ پریز نہیں ہے وہ اکنالیج کرما ہے وہ پریز کی کوئی بات ہی نہیں آپ پر ہے تو جو چیز حقیقت میں اکنالیجمنٹ ہے اس کو آپ نے پریز کہا کر کے کیا کیا یہ آپ نے یعنی بیوٹیفل ورڈ بول کر کے اس کو مسلیٹ کیا انسان کو مسئلہ پریز کرنے کا نہیں ہے خدا کو پریز کرتے رہے ہیں آپ مسئلہ ہے اس کو اکنالیج کرنا جیسے قرآن میں شکر کیا گیا تو شکر کے معنی اکنالیجمنٹ کا ہوتے ہیں جب خدا نے ہمیں کریٹ کیا ہے خدا ہم گیور ہے خدا ہمارا سسٹینر ہے خدا نے ساری چیزیں دیتی ہیں جو جس سے ہم یعنی جس کو ہم استعمال کرتے ہیں بصور خدا مسلسل ہم کو لائٹ سپلائی کر رہا ہے خدا برابر ہم کو آکسجن سپلائی کر رہا ہے اور ساری چیزیں تو ہم اکنالیج کرتے ہیں کہ خدا نے کرتے ہیں بریسنگ کے ہمارے پریز کرنے کی بات نہیں ہے یہ ہمارے ڈوٹی کی بات ہے جب بھی کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو یہ ڈوٹی بنتی ہے آپ کی کہ آپ اس کو اکنالیج کریں تو یہ یہ کرتے ہیں یہ لوگ انٹلیکشل لوگ کہ ایک ایک ایریلیونٹ ورڈ بول کر کے اس کو ڈایوٹ کرتے ہیں دوسری طرف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بلد بات ہے میں یہ کہوں گا کہ خدا کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے یہ ہے کہ ہم اس کو اکنالیج کریں تو انام کے ساتھ ہم اعتراف کریں کہ اس نے عیسی انام کیا ہے خدا نے یہ پریز کی بات نہیں ہے یہ اکنالیج کرنے کی بات ہے اور بلکہ صحیح ہے اور یہ ڈوٹی بنتی ہے ہمارے مولانا ساتھ میں ایک ایک کنٹینویشن کے لئے میں مل ایک عedیلیونٹ جو باتی کرتے ہیں کہ آپ کیاں نہیں کہ وہاں تکنینی شب کے بات کی یہ تو پھر جھوٹا بارڈ ہے یہ جھوٹے بارڈ بول کریں آپ کسی چیز کو غلط کو صحیح صحیح غلط کرتے رہتے ہیں کیوں نا یعنی یہ میں نے کہا نہیں ہمائی ڈوٹی ہے ہم اگر اقلائید نہ کریں تو ہم نے قرائم کیا ہمائی ڈوٹی ہے خدا تو خدا کو کسی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہو جیتی بڑی یونیورس بیٹا پڑا پاتا وہ یہ تی بڑی یونیورس جس میں سب کچھ ہے وہی اس بات کا پروف ہے کہ خدا تو کسی ضرورت نہیں ہے خدا کو ضرورت کسی بھی چیز نہیں ہے اسٹیٹ کو ضرورت ہوتی ہے کچھ ٹیکس دینے لوگ ٹیکس نہ دینے تو اسٹیٹ کہیں چلے گا کیونکہ خدا کو ہم کوئی ٹیکس نہیں دیتے کچھ بھی نہیں دیتے تو خدا کا ایکتی بڑی یونیورس بنانا جس میں سب کچھ ہے کسی سے کچھ لیے بغیر بنانا اسی سے اندازہ ہوتا ہے اس سے پروف ہوتی ہے کہ خدا کو ضرورت کسی بھی چیز کی نہیں ہے لیکن ہمائی ڈوٹی تو لکھاتو بنے گی پھر بھی کہ ہم اکنال اچھ کریں یہ بیوٹیفل وڈ بول کر کے یہ لوگ بات کو اس ورہاں پھیڑتے رہتے ہیں اور اسے بھی لوگ فسے رہتے ہیں اس کے رحمنی میں دلدیتے ہیں لوگ اس پاسی ہی ماریا خان۔ کیوں نے سائنسی طوریٰ پر میں سائنسی دوائلیو کیا بھی خود اس کی طرح کیا دعویمی ایک دعوی معلوم بھیaf کیا ہی نمائی شخصہ ملوید؟ دیکھیں اس کا جو ریزن ہے وہاں پریکٹیکل یہ فلاسفی تھی یا سپیوچل سائنسز تھی انہوں نے انسان کو نک دیا کچھ لیکن سائنس نے انسان کو بہت سائنس اپلائیڈ سائنس اس نے انسان کو بہت سائنس چیز دے دی بائسکل سے لے کر کے بوٹر کار ہوا جہاز تک دیا انڈسٹری دی سارے کنزیمر گرس نے دیئے تو کیونکہ ویزبل چیزیں دی انہوں نے تو لوگ اس سے لوگوں کو بالفاقی صحابہ اسٹارٹر بہت مچا کر سکتے ہیں کمفرٹ کمفرٹیبل لائف بھی بتا سکتے ہیں تو کیونکہ بٹیریل چیزیں کافی دی انہوں نے اس پر اس کی اپارٹ بڑھ گئی اور وہاں جو چیزیں مل رہی تھی وہ تو انٹلیکشل لیول مل رہی تھی سورچ کے لیول پر فلاسفی تھی یا سپیچول سائنس تھی یا ریجن تھا وہ آپ کو انٹلیکشل لیول پر دے رہا تھا سورچ کے لیول پر یہاں انہوں نے دے دیا آپ کو مٹیریل لیول پر اس ویسے لوگ اس کے لئے چھک گئے اور اس کا وہ ڈامنیٹ کرنے لگا تو میں یہ کہوں گا کہ ٹریکل ریزن تھے پھر بھی تھا انڈیلجن کی طرف لیکن لیکن ٹریکٹیکل ریزن جو تھا وہ ادھر لوگوں کو زیادہ دکھائی دیا اسے وہ ڈامنیٹ کرنے لگا ہمارے جیسے لوگ جو کہ صرف سورچ کے راہ بناتے ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں سورچ کے راہ بنانے والے لوگ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں زیادہ لوگ جو ہیں جو دیکھا اس کو مال لیا اب دیکھا کہ سائنس جو ہے وہ ہمیں کار دے رہی ہے ہوا اجاز دے رہی تو بس بہت بہت چیز مال لیا اس کو اور سورچ کی لیول پر جو 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 گریٹس ہوتی ہے کہ اس چیز کی اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ اویکنڈ مائن چاہیے اور بہت اویکنڈ مائن بہت تھوڑے ہوتا ہے جو بہت پر نیو کیا رہی ہے کہ ایک غلط پر اپروچ ہے کہ اس کو اپروں کو سمجھنے کے لیے بہت چیز کی اس کے لیے بہت چیزی ہوتا ہے اس کا ہے جو اپروچ ہے؟ نہیں نہیں بالکل خلط پر اپروچ ہے یہ تو خلط پر اپروچ ہے یہ اپروچ اس لیے منہا ہے لوگوں نے کہ انہوں نے پور جت پیریٹ کو الگ کر کے پیریٹ پیریٹ کو لے لیتے ہیں وہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس جی رہے ہیں جی رہے ہیں مر کے ختم لیکن اب سائنٹیفکلی آپ بھی اس کو پروو نہیں کر سکتے کہ مرنے پر انسان ختم ہو جاتا ہے جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں اس کے بطابق ہم ماننے پر مجبور ہے کہ کنٹینیو رہتی ہے انسان کی پرسنالٹی یعنی موت کے بعد بھی زندگی رہتی ہے تو جب موت کے بعد زندگی رہتی ہے کوئی مال لیں آپ تو یہ چیز بیمانہ ہو جاتی ہے کیونکہ آج ہم ایک سوسائٹیف برہ رہے ہیں وہاں میں مرن برن کو دروت ہے کل ہمیں ایک اور سوسائٹیف برہ رہنا ہے ہمیں اس کی ڈیوٹیز ہوں گے ہمارے اس کو پورا کرنا ہوگا ہمیں تو یہ سوچ جو ہے یہ ادھوری سوچ ہے یہ کوئی میں اس کو سائنٹیفک سوچ نہیں مانوں گا یہ ریلیجن کے بھی خلاف ہے اور سائنس کے بھی خلاف ہے موسیقی دعوی داوہ و بالی کیندوز پر ہندوز اسی طرح دوی طریقے ہیں وہ وہ کیا رہا رہا ہے اور مختلف between قربانی مجھلیوں کے پر ہندوز پر ہندوز پر ہندوز پر بلی بلی کا جو کیا ہے جہاں تک بھی جانتا ہوں دعوتاہوں کو خوش کرنے کیلئے ہوتا ہے جہاں تک بھی جانتا ہوں تو ہمارے جو قربانی ہے وہ دیوتاؤں خوش کرنے کے لئے سنس میں نہیں ہے نہ خدا خوش کرنے کے لئے نہ دیوتاؤں خوش کرنے کے لئے وہ ایک ایک ٹوکن کے طور پر ہے وہ اپنے کو قربان کرنا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے ما حیل حضا ہی آئے رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ سنت ابھی کو ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کو سنت ابراہیم کو سنت کیا تھی وہ سنت تھی کہ مشن میں اپنے آپ کو ڈیٹیکیٹ کر دینا تو اصل چیز ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس طرح سے اپنے آپ کو مشن میں ڈیٹیکیٹ کیا اس سے ہمیں اپنے آپ کو ڈیٹیکیٹ کرنا ہے تو حضرت ٹوکن ہم اس وقت یہ قربانی کرتے ہیں ونہاں اصل چیز جو ہے مقصود حج سے اور قربانی سے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم والی زندگی ڈیٹیکیٹڈ لائف مشن کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا اسی کو اپنے سپریم کرشر بنانینا یہ ہے مطلب قربانی کا یہ حضرت کنی کنیٹ کنیٹ کیا ہے جس کنیٹ پیوشتر کا کنیٹ پیوشتر کنیت کا آتی ایتی اور ان کی گاڑت متعقی پر کیاگ پیوشتر مقابل دیگی کیا گناہ رہایم ایتی پیوشتر ہی چاہتر چاہتر ہی چاہتر ایتی پیوشتر ایسا ہمارے میں بہتا ہوں کہ میں بہتا ہوں کہ میں ہمارا اور میں ہمارا نہیں نفیارا ہوں کہ میں ہمارا ہوں ایک کس نہیں کہا گا ہے اس کو اس کو کہا گا آسٹرش ہے بھی ٹھیکا کہتے ہیں اس کو یعنی جو آسٹرش ہوتا ہے اس کو اردو کہتے ہیں شتربورم کہایتا ہے کہ وہ ڈیزرٹ میں ہوتا ہے تو جب وہاں پر اسٹار بھی دیکھتا آتا ہوا اسٹار میں پھر جاؤں گا میں تو اپنا سر جو ہے اس کو بہت لمبی نیک بہت لمبی ہوتی ہے تو ڈال دیتا ہے ریت میں مطلب وہ دکھائی نہ دے تو وہیسی ہے آسٹرش لائک ہیبٹ ہے یہ کہ آپ ریالیٹیو کے فیس نیک نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے کو خود ہی خود ایک آسٹرش لائک ہیبٹ میں ڈال رہے ہیں سوچنے کے بات یہ ہے کہ آپ کو سوچنا کافی نہیں ہے یعنی ریالیٹی کیا ہے ریالیٹی کیا ہے یعنی ہم اپنے سوچ کر کے ریالیٹی کو ڈینای نہیں کر سکتے یعنی خدا نے دنیا کو کریٹ کیا خدا اس کا کریٹر ہے خدا نے سارا سب کچھ بنایا ہے خدا نے زندگی کو ڈیوائٹ کیا دو پارٹ میں پری ڈیتھ اور پوسٹ سب کو ڈینای کر کے ہم اپنے نقصان کریں گے چھوئے دنوں کے لیے ہم ڈینای کر کے محسوس کر لیں اپنے آپ کو لیکن جب مریں گے تو پھر کیا آپ کو فیس کرنا پڑے گا ہم اس کو جیسے مرے ویسے فیس کرنا پڑے گا اس کو اس سیچویشن کو کیونکہ کل ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں چاہوں کہ میں اپنے آپ کو ختم کرلوں فنش کرلوں تو میرے بس میں نہیں ہے میں پیدا ہوگا تو مجھے زندگرہ نہ ہے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو یعنی ملکل فنش کرلوں کہ مرے وجود نہ رہے کوئی سسنس میں نہ رہے کیونکہ میری جو زندگی خدا رہ دی ہے وہ زندگی تو ایٹرنرل ہے مجھے موت کے بعد بھی باقی نہیں تھی ہے اس کا سوچ والے کو جانا چاہیے کہ میرے یعنی میرے بس میں نہیں ہے کہ بھئے اپنے آپ کو الگ ایک آئیسوریشن میں چلا جاؤں مجھے اسی دنیا پر رہنا ہے مجھے اسی ڈیتھ کو فیس کرنا ہے اسی موت کے بعد جو آنے والا اس کو بھی مجھے فیس کرنا ہے اگر ہم خود اپنے کو پیدا کرنے والے ہوں ہم خود اپنی ایک دنیا میں کو بنا کر کے اس پر رہ رہے ہوں وہاں با ایسا سوچ سکتے تو اپنی دنیا میں ہم نہیں ہیں خدا کے دنیا میں تو خدا کو الگ کر کے ہم سوچ نہیں سکتے تو یہ بالکل فارس پیس ہے یہ سچی پیس ہی سپنے کبDr p غلونگی نیجا پیس ہے واپ viveت ٹو ص elegant quienes آپ کی تب�� leashا ان کو رہمک ہوگیiz ہم میرے کسی پیس چاستو چاہے لیڈا کرنا ہے گاں آپ رو گودہ سکتے ایک سوچین çocuk بções بلا شبہ یہ سوپر ویلو ہے موریلٹی میں نمبر ویک پر وہ آئے گی کہ آپ اکنالج کریں گریٹفل ہوں اس کے لئے میں سبتا ہوں کہ اس کو اعلق نہیں کر سکتے آپ اس کو اعلق کر کے سوچ نہیں سکتے آپ اس کے لئے آپ گریٹفل ہوں اس کا اکنالج کریں یہ تو پہلا اقاضہ ہے موریلٹی کا اس کے بغرر تو پہلا اقاضی کی بگننگ بھی نہیں ہوگی مجھے مجھے کہ اس سے اراد دنیا والوں کی انسانیت کی ہر طرح کی رہباری مقصود ہے کہ انہیں اتخابو سیاسی ہو معاشی ہو ایمانی ہو روحانی ہو اور لیکن آپ کی باری ریٹیٹر پر کیا ہوئی ہوتا ہے کہ آپ سیاسی اس کی پیدت کیلئے آپ مقصود نہیں کی اس کے لئے میں نہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایک ہے ایک وہ چیزیں ہیں جو لو جو اسلام کا لازمی حصہ ہے یعنی ریلٹیو پارٹ نہیں بلکہ ریل پارٹ ہے کچھ چیزیں وہاں جو ریلٹیو پارٹ ہیں اس میں فرق میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک میں ہوں ایک ہے سوسائیٹی ایک میں ہوں ایک ہے سماج تو مجھے اپنے اوپر قابو ہے میں کیا کروں کیا نہ کروں تو وہ اس کو میں کہوں کہ وہ تعلیمات اسلام کی وہ ٹیچنگ جو مجھ سے متعلق ہیں انڈیویجول سے وہ ریل ہیں لیکن جہاں تک سوسائیٹی کے تعلق ہے تو جب تک سوسائیٹی میں ایکسپٹنس نہ ہو تب تک آپ کوئی ساسی نظام نہیں رہ سکتے لیکن افسرڈ بات ہے کہ سوسائیٹی کو آپ اپنی کتے سے پابند کریں اس لئے حدیث میں آتا ہے جیسے تم ہو گئے ویسے تمہارے حاکم ہوگے ویسے تمہارے رولر ہوں گے تو اسے میں یہ مانتا ہوں کہ اپنے آپ کو تو لازمان آپ کو سٹھک کرنے ہی کرنا ہے اس میں کوئی عذر کوئی ایکسکوز نہیں مانا جائے گا خدا کے ہاں لیکن جہاں تک سوسائیٹی کی بات ہے تو جب تک سوسائیٹی میں قبولیت کا مادہ نہ آجکا ہو ایکسپٹنس نہ آجکا ہو اور تب تک سوسائیٹی بات کرنا بلکل بے مطلب ہے اس لئے بخاری میں دیکھیں آتایشہ کی روایت ہے کہ اسلام میں شروع دوانے میں تقریباً بیس سال تک سمجھ لیجئے صرف وہ آجتیں اتنی جت کا فیحہ ذکر الجنرت ورنار جنت کا ذکر ہے اور جہنم کا ذکر ہے اس کا ذکر ہے بس اور کوئی حکم نہیں آیا کوئی اللہ نہیں آیا بات کو یہ سب چیزیں آئیں تو وہ کہتی ہیں حضرت آئیشہ بخاری میں یہ ہے کہ اگر شروع میں کہا جاتا کہ ذنہ چھوڑ دو اور شراب چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں کہ لا ندعوذ ذنہ آبدن و لا ندعوذ خبر آبدن ہم تو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو سوسائیٹی کو پریپیر کرنا جو ہے وہ فرد کو تیار کرنا ہے ایک ایک فرد جو ہے وہ سوسائیٹی کے یونٹ ہوتا ہے تو اسلام میں ٹارگٹ کیا گیا ہے فرد کو یہ فرد ڈیفرنس ہے اسلامی طریقہ کار میں اور سیاسی طریقہ کار میں سیاسی طریقہ کار میں ٹارگٹ کرتے ہیں حکومت کو اس لئے کوئی اصلاح ہوتی نہیں حکومتیں بدلتی ہیں اور حالات ویسی کوئی اسی رہتے ہیں اسلام میں ٹارگٹ کیا فرد کوئی فرد بدلے گا تو نظام بدلے گا تو جو لوگ نظام کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ کمیس طریقہ اختیار کر رہے ہیں اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ افراد کو بدل دو افراد کو بدل دو افراد کو بدل دو جب افراد بڑی طرح بدل جائیں گے تو معاشرہ بدل جائے گا سوسائیٹی بدل جائے گے تو پھر وہی نظام بن جائے جو تم چاہتے ہیں سب لوگ جو ہوتا آتے ہیں یہ ہے یعنی افراد کی اصلاح جو ہے یہ لازمی حصہ ہے اسلام کی تعلیمات کا اور سماج کا تعلق ہے وہ اس کا اضافی حصہ ہے یعنی جب کافی بڑی تعداد بدل چکے ہوں گے سماج میں لوگ تب ہی وہاں کچھ ہو سکتا ہے اس میں میں آپ کو بہت ہی یعنی ریلویٹ ریفرنس عرض کروں حضرت علی کے دوانے میں معاملات بہت بگڑ گئے تھے حکومت کے یعنی انتشار ہو گیا قتل آپس پر قتل شروع ہو گیا وغیرہ تو ایک شخص آیا حضرت علی کے پاس وہ نے کہا کہ ابو بکر عمر کے دوانے میں حالات بہت اچھے تھے حضرت سب بگڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے دوانے میں ابو بکر عمر جو تھے میرے جیسے لوگوں پر حکومت کرتے تھے اب مجھے تبا جیسے لوگوں پر حکومت کرنا ہے تو معاشرہ بگڑا ہوا ہو تو ایک صحابی حاکمہ تب بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوا یہ بتا رہا ہے کہ علی ایک صحابی تھے صحابی ہوتے ہوئے سارے مغالات بگڑ گئے تو اگر سوسائیٹی بگڑی ہوئی ہو معاشرہ بگڑا ہوا ہو تو ایک صحابی اگر سیاست کے سنگھاسر پر ہو تو بھی کچھ نہیں کر سکتا اس معنی یہ کہ علی جیسے اگر حاکم ہے ابو بکر عمر جیسے معاشرے معافرات ہونے چاہیے نہیں تو کچھ بنے ہونے گا نہیں تو جو لوگ پولٹیکل تبیلی کو نشانہ بناتے ہیں وہ سبجئے کہ خلا میں اپنا گولی پھیک رہے ہیں جہاں کچھ ہونے والا نہیں اسی لئے اسلام میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ افراد کی اصلاح کرو جب افراد زیادہ درست ہو جائیں گے جب صحابی سوسائیٹی بدل جائے گی تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ مطلب ہے patgie جلد اور مطلب ہے جی mock Authority ایک جائے جی در ہے عین